السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین اگرامی ہم آپ سے بار بار عرض کرتے ہیں کہ ہماری شریعت میں ہمارے دین میں ہر چیز کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھ لائے ہمیں کسی بھی موڑ پر ہماری شریعت نے ہم کو پیاسا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ کھانے کے آداب ہوں شادی بیاہ کے خوشی کے غم کے استنجا جانے کے باتروم کے ٹوائلٹ واشروم جو روز مرہ کے ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے بھی آداب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھ لائے ہیں ان آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ پیشاب باتروم میں نہ کی جاویں ہمیں استنجا اگر کرنا ہے تو ہم غسل خانے میں جانے سے پہلے ٹوائلٹ میں جائیں بیت الخلا میں جائیں اتمنان سے وہاں فارغ ہوں اس کے بعد ہی باتروم میں جا کر ہم غسل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور فرامین کے روشنی میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے ترمیزی شریف میں بھی ہے ابو دعود میں بھی نصی شریف میں بھی ترمیزی میں روایت کا نمبر ہے ابو دعود میں ستائیس نصی شریف میں تھرٹی سکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے غسل خانے میں حمام میں پیشاب نہ کرے ہرگز نہ کرے اس لئے کہ عام طور پر وسوسے کی بیماری اسی کی وجہ سے ہوتی ہے بہت سارے لوگ وسوسے کی بیماری کے شکار ہوتے ہیں ایک صاحب ہمیں فون لگا اگر پریشان کرتے ہیں ان کو طلاق کے وسوسے کی بیماری ہیں ہمیں یہ شرط ٹینشن میں رہتے ہیں ہر دو چار دن میں فون آتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا اپنی زبان سے بول دیا میں نے فلان فلان کام کر لیا کیا میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی ایک صاحب سعودی عرب سے ہمیں پریشان کرتے ہیں فون لگاہتے ہیں میسج کرتے ہیں ان کو پاکی ناپاکی کا وسوسہ ہو جاتا ہے ایک صاحب ہے ان کو تو جہاں وسوسے کی بیماری کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں ایک بیماری ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے اس میں ایک سبب بہت بڑا یہ بھی ہے کہ بادھروتم میں انسان پیشاب کرنے کے عادت بنا لیتا ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ بادھروتم میں پیشاب کیا ناپاکی کے چھیٹے وہاں دیوار پر اڑے ہیں یا ادھر ادھر اڑے ہیں یا اس کے بدن پر اڑے ہیں یا بالٹی پر اڑے ہیں تو وہ وسوسے کا شکار ہو گیا کہ کہیں بالٹی میں تو چھیٹے نہیں چلے گئے کہیں میری بدن پر تو نہیں آگئی کہیں باتروم کی دیوار پر چھیٹے تو نہیں چلے گئے اور وہ پاکی حاصل کر رہا ہے لیکن اس کو وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں میں پاک ہوا کی نہیں ہوا کہ میں ناپاک تو نہیں ہوا اس کو ایک دو مرتبہ شک ہوا اور دھیرے دھیرے پھر وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے دوست و بزرگو اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے کبھی مجبوری ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے غسل کرتے کرتے اچانک زور کا پیشاب آ جاتا ہے اب وہاں سے باہر نکلے گا تو پریشانی ہوگی تو کبھی اسی مجبوری ہو جاوے الگ مسئلہ ہوتا ہے مجبوری کے مسائل شریعت میں الگ ہوتا ہے لیکن عادت بنا لینا جب بھی آپ باتروم میں غسل کرنے کے لئے گئے وہیں پر آپ پیشاب کرنے اچھا نہیں ہیں اس کو ہم حرام کام تو نہیں کہہ سکتے حرام کام نہیں ہے لیکن ایک نامناسب عمل ہے خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی باتیں سمجھا دے سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں پوری شریعت پر پورے دین پر اللہ تعالی ہمیں چلنے والا بنائے اور سارے وسوسے کی اور دیگر وہم کی بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین